ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے اندر اور صوبے کے اندر جو حکومتیں کام کر رہی ہیں جہاں وہ عوام کی فلاو بیبود اور ان کی بہتری کا کوئی قدم اٹھائیں گی ہم ان کے شانہ میں شانہ کھڑے ہو کے اس کو اپریشیٹ کریں گے جہاں پہ ہماری عوام کے مفاد کے راستے میں کوئی رکاوٹ دکھائی دے گی یا کوئی ایسا انیشیٹیو جہاں پہ عوام کے لیے مشکلات بڑھیں گی تو ہم عوام کی آواز کے اندر آواز ملاتے ہوئے حکومتی کانو تک عوامی مسائل اور مشکلات ضرور پہنچائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو چیلنج اس وقت چلا ہوا ہے پاکستان کے اندر اداروں کے اندر جو تصادم ٹکراؤ اور ایک ایسی کیفیت اور حیجان جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت وجود میں آنے والے ادارے جو ہیں وہاں یہ میسیج جا رہا ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ جنہوں نے میرے آپ کے سب کے ستائے ہوں کو رلیف دینا ہے اور انصاف دینا ہے وہاں نظام عدل اور انصاف کا نظام جو ہے اگر وہ کمزور ہوگا یا کمپرومائز ہوگا اور وہ یقیناً ڈلتی دھوپ اور چھاؤں کی طرح اگر وہ فیصلے جو ہیں وہ اتار چڑاؤں کا شکار ہوں گے تو پھر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مایوسیوں کا شکار ہوں گے کیونکہ جو نظام عدل کے ساتھ جڑی توقعات ہیں اس میں سب سے بڑی پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان عوانوں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کی شخصیت ان کی ذہنیت اور ان کی شہریت اس میں کلارٹی ہو کہ وہ دوری شہریت دوری ذہنیت اور دوری شخصیت کے ساتھ اس ملک کے مفادات کا تحفظ کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ جو ڈیول نیشنالٹی ہے وہ کرول نیشنالٹی ہے اور کرول نیشنالٹی جو ہے وہاں جب آپ کسی ایک قومیت کے خانے کے اندر پاکستانی عوام اور قوم کے فیصلے کرتے ہوئے اپنی شہریت کے اندر قومیت کے اندر پاکستانی نہ لکھنا چاہیں تو یہ اس سے بڑا اس ملک اور قوم کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی ہو نہیں سکتی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر ایکنومک سٹیبلیٹی اسی وقت آئے گی جب یہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ الیکشن کے بعد ایک پروسس ہوا ہار جیت اس الیکشن کا حصہ ہے اس میں کچھ ہارے کچھ جیتے اور جن ہارے ہوں کو کنسان ہے مجھ سمیت وہ الیکشن ٹرائبونل میں جا کے اپنے لئے انصاف کے دروازے کھٹکا سکتے ہیں اور اداروں کا فرض ہے کہ وہ ان کی آواز کو سنیں اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو انصاف ملے لیکن اس کی یاد میں کہ جب تک ہم جیت نہیں جائیں گے یا ہماری مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے اس ملک کو نہیں چلنے دیں گے یا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اور اس ملک کی پارلیمنٹ کو یہ ارغمال بنائیں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے ہم مسلط کریں گے اس سے پاکستان کو روکنے والے جو ہیں ان کی خواہشات تو رک سکتی ہیں لیکن پاکستان نہیں روکے گا کیونکہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر وہ شہری جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو اپنی اپنی سطح پہ رول ادا کرنا ہے تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں یہ بہترین موقع ہے کہ الیکٹورل ری فارمز کی طرف جائیں وہ تمام انیشیٹیو جس سے فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے یہ بہترین موقع ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں اور ان کو آپ اکثریت میں ایک جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت ہے تو اکثریتی پارلیمنٹ کے اندر جو جماعت جتنے بھی اس کے محمران موجود ہیں ان کو پازیٹیو لیجسلیشن کی طرف جاتے ہوئے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ دانی ادا کرنی ہوں گی اور استقام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے یو ٹکراؤ اور تصادم انتشار اور افرات افری کی سیاست نے نقصان پچھایا ہے پاکستان کا جو مزدور محنت کش کیسان جو ہے وہ پیسا ہوا ہے یہ اب اس طرح کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمارے آنے والے بجٹ کے اندر جو اس وقت جون کے اندر آ رہا ہے ہم استقام پاکستان پارٹی حکومت وقت کو آلٹرنیٹی پرپوزلز اور آپشنز دے کے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ تمام سیاسی جماعتوں کی آواز ہوتی ہے لیکن کیسے کریں اس کا کیا وے فاورڈ ہو اس کا امپلیمنٹیشن سٹریٹیجی اور پلان کیا ہو وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ایک جماعت کو پراپر آلٹرنیٹیو روڈ میپ دینا ہوگا اور استقام پاکستان پارٹی ایک آلٹرنیٹیو روڈ میپ جہاں پہ ہم غریب کی کیابنٹ کے اندر عوام کی فلاو بے بود کے لیے کوشن ہے اور جو ہمارے کوئر ایشوز ہیں جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ہے اور اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی ہمارے جماعتی انتظامی امور ہیں ان کی میٹنگز میں یہ تیپ آیا ہے کہ ہمیں اس جماعت کو فنکشنل اپریشنل اور عوامی سطح پہ لے کے جانے کے لیے مجھے جو ذمہ داری میرے پاس تھی ایزا سینٹرل انفرمیشن سیکرٹری اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ میڈیا سے میری انٹریکشن اور کمیونیکیشن الیکشن کے بعد پہلی دفعہ ہو رہی ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن تھا وہ بھی میری سیاسی کیریئر کے اندر ایک ایسا موڑ تھا جو آیا اور گزر گیا اور میری سیاست جو ہے وہ ہار جیت سے ہٹ کے عوامی فلاو بیبود اور ملکی ترقی اور خوشحالی کی آئینہ دار رہی ہے اور میرے جیتنے سے یقیناً میرا حلکہ میرا ملک جیتا ہے میری عوام جیتی ہے اور اگر میں جیت نہیں سکی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے عوام کے اور میرے ملک کے اور میری حلکے کے جو ایشیوز ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے ان کو بھی اسی فوقیت سے ہم آگے بڑھائیں گے جو کسان ایک کسان ہوتے ہوئے میں چونکہ خود پنجاب کے اندر رہتے ہوئے اس کسان کی جو اس وقت بے بسی ہے اس کو دیکھ رہی ہوں اور میری جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کے جو چیلنجیز ہیں جو ان کی مشکلات ہیں جو ان کے دکھ ہیں جو سب سے زیادہ ریسنٹلی اس کسان کے ساتھ جڑا ایک گندم کا بہران ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہماری جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ نیشنل ہو یا صوبائی ان کے اندر ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے اور مزید جو اس کی کیبنٹ کے اندر جہاں ہم پور امید ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نہ صرف کسان کے آنسو پہنچے گی بلکہ گندم کی خریداری نہ ہونے سے جو کسان کا جو اس وقت اس کی انپوٹ جو ہے اس کو آوٹ پوٹ اس کی انپوٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو اس کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں یا جو پیکج جناؤنس کیا گیا ہے اس کے اثرات نچلی سطح پہ نمدار ہوتے نظر آنے چاہیے کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچے کھیت کھلیانوں میں ان آڑتیوں اور جو خریداروں کے ہاتھوں یہ رغمال بنا ہوا کسان ہے اس کی اکڑی ہوئی سانسو کو بحال ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے خان صاحب کی قیادت میں یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایشو ہو کوئی بے روزگاری کا ایشو ہو یہاں لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہو غرض کہ کوئی بھی ایسا عوامی ایشو جس سے عوام کی توقعات جڑی ہیں اس پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی